اسلام علیکم سروینٹس کیمیسٹری چپٹر نمبر 3 پریوری ٹیبل ان اٹس پروپرٹیز اس میں آج جو منا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ اکثر اس میں بارڈ پر کوسچن آجاتا ہے کہ ہاو یو کن فائند گروپ نمبر اور پیریڈ نمبر آف ایلیمنٹس گیونن دے کوسچن تو آپ سے اکثر کوسوالی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی ایلیمنٹ کا گروپ نمبر اور پیریڈ نمبر کیسے فائند آوٹ کریں گے تو یہاں ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تو یہاں میں نے ایک کوسٹن لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کچھ ایلیمنٹس دے دیا جائیں گے تو آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کس گروپ میں یا پیریڈ میں یہ ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو مجھے ایلیمنٹ دیا ہوا ہے وہ فرسٹ ہے ایلیمنٹس کسی بھی ایلیمنٹ کے بارے میں بتانا کہ وہ کس گروپ میں موجود ہے یا کس پیریڈ میں موجود ہے اس کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو اس کا اٹومک نمبر معلوم ہونا چاہئے اٹومک نمبر معلوم ہونے کے لئے آپ میری سجیسن آپ کو یہ ہے کہ آپ فرسٹ ٹوئی ایلیمنٹس کا اٹومک نمبر یاد رکھ لیے وہ آپ کو آپ کو آن ایزی ہو گا اور آپ کے لئے بینیفیشل ہو گا اب یہاں پر ایلیمنٹس دیا ہے تو ایلیمنٹس کا اٹومک نمبر جو ہے تھرٹین ٹھیک ہے اب اس کا ٹومک نمبر تھرٹین ہے تو پیریڈ اور گروپ نمبر فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اسی کیا کریں گے الیکٹرونک کانفیگریشن کریں گے وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی سیکس تھری ایس ٹو اور اب تھری پی وان اب یہ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ آپ نے جو الیکٹرونک کانفیگریشن کی ہے وہ آیا صحیح کی ہے یا غلط کی ہے تو وہ اس کا طریقہ کاری ہے کہ ٹوٹل اس کے ایس ٹوپ نمبر تھرٹین ہے دو اس میں ٹوٹل تھرٹین الیکٹرونز ڈالے جائیں گے کاؤنٹ کریں ٹو ٹو پلس فور پلس سیکس ٹین پلس ٹو 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 پلس ٹون تھرٹین یعنی آپ کی الیکٹرونک کانفیگریشن ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ شیل ہوتے ہیں ک ہوتا ہے ال ہوتا ہے ایم ہوتا ہے ایم ہوتا ہے ان ہوتا ہے تو ک کا جو فرس ہوتا ہے اس کا فرس نمر جو ال ہے اس کا سیکنڈ نمر number of shell جو m ہے وہ third پہ اور جو n ہے وہ fourth پہ and so on اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ first ہے تو یہ k shell ہو گیا یہ second ہے یہ l shell ہو گیا اور یہ third ہے تو یہ m shell ہو گیا اب جو اس کا outer most shell ہوگا وہ اس کا period number ہوگا outer most shell کیا ہوتا ہے یعنی valence shell جو اس کا ہوگا اب اس کا valence shell جو ہے وہ کیا ہے یہ third پہ ہے اس کا valence shell تو اس کا valence shell third ہے تو اس کا period number بھی کیا ہو جائے گا period世界 نمبر اس کا کیا ہوگا third ٹھیک ہے کیونکہ اس کا valence shell کی ہے three ہے اب اس کے جو valence shell میں sub shell ہے اس کے valence shell اس کا M ہے اس کے sub shell دو ہے S اور P ہیں ان کے sub shell میں جتنے electrons ہیں آپ دیکھیں اس میں two ہے اور اس میں one ہے اب ان electrons کو add کر لیا جائے two plus one تو کیا بنتا ہے three تو وہ اس کا کیا ہوگا group نمبر ہوگا یعنی اس کا جو group نمبر ہے وہ کتنا ہے three ہے group نمبر اس کا کتنا ہے third a یعنی یہ third a گروپ میں پایا آ جاتا ہے اس طرح آپ کسی بھی element کا group number اور period number نکال سکتے یہاں پہ میرے پاس ایک اور element دیا ہے boron دیا ہے اس کا atomic number جو ہے وہ 5 ہوتا ہے اب میں سب سے پہلے اس کی electronic configuration کروں گا 1s2 2s2 اور 2p1 آپ دیکھیں تو اس کے electronic configuration ٹھیک ہے 2 plus 2 4 4 plus 1 5 جی ہاں اس کی electronic configuration ٹھیک ہے اب اس کے shell پوٹ کریں گے k l ٹھیک ہے اب اس کا جو valence shell ہے وہ l ہے تو l کی value کیا ہوتی ہے 2 ہوتی ہے یعنی اس کا جو last shell ہے number of shell اس کا کیا ہے 2 ہے تو اس کا period number کیا ہوگا period number اس کا 2 ہوگا اب اس کا جو valence shell ہے وہ l ہے اور اس میں سب shell جائے وہ 2 ہیں کون سے s اور p ان میں elektrons کتے ہیں 2 اور 1 یعنی 2 پلاس 1 کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے 3 تو اس کا group number کیا ہوگا 3 third a group میں یہ پایا جاتا ہے اس کے بعد میں میرے پاس element ہے وہ magnesium دیا ہے سب سے پہلے ہم magnesium کی electronic configuration کریں گے تو magnesium کا جو atomic number ہے وہ کیا ہے 12 ہے تو اس electronic configuration کریں گے 1s2 2s2 2p6 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 کے بعد کیا آ جائے گا 3s2 اور پھر کیا آ جائے گا اب ہم count کر لیتے ہیں کہ ہم نے 12 electrons پورے کر لی ہیں جب 12 electrons پورے کر لی ہیں اب shell کی باری تو یہ اس کا k shell ہے یہ اس کا l shell ہے اور یہ اس کا m shell ہے تو اس کا m کی value کیا ہوتی ہے m کی value ہمیں پتا ہے m کی values 3 ہوتی ہے اس کا outer most shell جو ہے وہ کیا ہے یعنی und Sims 3 ہے تو اس کا periodنمبر کیا ہوگا period number اس کا 3 ہوگا اس کا periodنمبر 3 ہو جائے گا اب اگر اس کا periodنمبر3 ہے یعنی اس کے valence shell میں 3 ہے تو اس کے valence shell میں سب shell کتنے ایک ہی ہے اور اس میں کتنے electrons ہے اس میں total 2 electrons ہیں تو اس کا گروپ نمبر کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا یعنی اس کا گروپ نمبر جو ہوگا 2A ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو کینڈلی اسے لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ میں آپ کو اپ ڈیٹ آنے لیے ویڈیو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو سکے اور انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ آپ اسے ملکات ہوگی اپنا خیار رکھیں گروپ نمبر کو خیار رکھیں thank you